اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولی الہ الحمد نمشکار آداب سلام میں 355 ڈی جی پی بیہار کل ادل جوہا کا تیوہار ہے یا ایسا تیوہار ہے جو دنیا کو خسی کا پیغام دیتا ہے حضرت ابراہیم صاحب نے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اس دن اپنے بیٹے کی قربانی دی تھی جس وقت تمہوں نے اپنے بیٹے کی گردن پچھوری رکھا اور بیٹے کی قربانی دینی چاہی اللہ نے اپنے فرستوں کے جلیے جنت سے لاکر بیٹے کی جگہ ایک دنبا رکھ دیا چھوری چلی لیکن حضرت ابراہیم صاحب کے بیٹے کی گردن پر نہیں چلی وہ دنبے کی گردن پر چلی اور دنبے کی گردن الگ ہو گئی جب حضرت ابراہیم صاحب نے اپنے آنکھ کی پٹی کھولی تو یہ دیکھا کہ دنبے کی گردن کٹی ہوئی ہے بیٹے کی جگہ دنبا ہے پھر کیا تھا حضرت ابراہیم صاحب نے اپنا سر اٹھایا آسمان کی طرف دیکھا اور پکارا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولی الہ الحمد اس موقع پر مسلمانوں کو کسی خاص جانور کی قربانی دینے کو نہیں کہا گیا ہے خاص کر سے خاص کر ملک میں جن جانوروں کی قربانی کو قانونی جرم کہا گیا ہے یا مانا گیا ہے ان جانوروں کی قربانی نہیں دینی ہے حضرت ابراہیم صاحب کی یہ قربانی قیامت تک کے لئے انسانوں کو محبت اور بھائیچارگی کا پیغام دے گی ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہر حالت میں قومی ایک جائتی برقرار رہے ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں جسے قومی ایک جائتی کو خطرہ ہو آپسی بھائیچارگی کو خطرہ ہو کو کہیں بھی تناو پیدا ہو ایک بات اور ہے ایسا وقت آیا ہے جس کی کبھی ہم نے کلپنا بھی نہیں کی ہوگی کرونا پوری دنیا تباہ ہے پوری دنیا کے سارے ملک تباہ ہیں گھر سے نکلنا مسکل ہو گیا ہے کرونا ہندو مسلمان کسی کو نہیں پہچانتا یہ بات میں سورو سے کہہ رہا ہوں بڑی مسکل کے دور سے ہم گجر رہے ہیں اس کرونا کو ہرانا ہے اس لیے آپ نے سارے مسلمان بھائیوں نے ادھ کی نماز اپنے پریوار کے ساتھ اپنے گھر میں ادا کی بہت تکلیف ہوتی ہے بہت افسوس ہوتا ہے لیکن حالات ایسے ہیں کہ کوئی راستہ اور نہیں ہے میں ہی گجاریس کرتا ہوں ہاں جوڑ کر کے کہ بہکانے والے فسلانے والے اور آپ کو گمراہ کرنے والے بھی بہت لوگ ہوں گے وہ اگیانتہ میں کرتے ہیں لیکن میری گجاریس ہے ملک کے وطن کے قانون کا پالن کرنا جروری ہے ایدل جوہا کی نماز بھی اپنے پریوار کے ساتھ اپنے گھر میں ادا کرنی ہے دیکھا اپنے ساون کے مہینے میں کروڑوں لوگ ہندو بھائی مندیر میں اسے مندیر میں جلا بھی شیک کرنے کے لئے نکلتے ہیں نہیں نکلے رام نومی کا جلوس نہیں نکلے عمر نات کی آترا تک رد ہو گئی حالات ایسے ہیں سہاری دھارمی کستھلوں پر بھیڑ لگانے کی پابندی ہے مندیر ہو مسجد ہو اس لئے میں پناہ گجاجز کرتا ہوں کہ ایدل جوہا کی نماز بھی اپنے گھر میں منائے اور دعا کریں اللہ سے کہ یہ سنکٹ جلدی ختم ہو مجھے پورا یقین ہے آپ کی دعا قبول ہوگی کرونا جائے پوری دنیا سے جائے اپنے ملک سے جائے اپنے بیعات سے جائے اور پھر وہ خوشیوں کے دن واپس لوٹیں کہ ہم اپنے اپنے دھارمی کستھلوں پر جا کر کے اپنے من کے حساب سے عبادت کر سکیں بہت سہیم اور بہت دھرس کے ساتھ کام لینا ہے میں ہمیشہ ہندو مسلمان سیخ حسائی ہر جات ہر مجھب کے تمام بھائیوں کی بھونہوں کا سنٹیمنٹ کا خیال رکھتا ہوں اور ان کی حفاظت کے لیے ہمیشہ چوبیس ہنٹے کھڑا رکھتا ہوں اپنے آپ کو میری بات مانیے گا نا آپ سو ان کو بہت بہت بدھائیے سبسکرائب کیجئے نیوز ایٹی ون ہندی چینل کو اور بیل ایکن کو پریس کیجئے ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے